مصوری کے بارے میں کون نہیں جانتا مجھے بھی ایسا ہی لگتا گا اس ٹرپ سے پہلے اور لگتا بھی کیوں نا کیونکہ میں پہلے بھی چار بار مصوری جا چکا ہوں بٹ ان چار جگہوں پہ جانے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میں کافی غلط تھا یہ دے کوئی ہل رہی ہے ہواس نے تو چلو پھر شروع سے شروع کرتے ہیں so hey guys welcome back to the vlog ویکنڈ آ چکا ہے اور ہم نکل چکے ہیں فلاہل سب سے پہلے ٹائنگ فل کر آیا ہے اور میرے ساتھ ہے روی اور آروشی ٹائم آلریڈی ساڑے آٹھ سے اوپر ہو چکا ہے وی آلریڈی لیٹ اور لیٹ آئی لیٹ کا ریزن ہے یہ ہے میں سب سے پہلے آئی سب سے پہلے آروشی آئی ہے تو یہ سب سے پہلا سٹاپ جین سیگنجی برا حال ہو گیا ٹرافک میں دیڑ گھنٹے ہو گئے نکلے ہوئے اور تب سے صرف ٹرافک میں ہی چل رہے ہیں ساڑے بارہ بچ چکے تھے تو جسٹ kind of ڈینری گیلو ٹائم آلموست ڈھائی بزنے والا ہے اور اب ہم پہنچنے والے ہیں دہرہ دون مطلب in next half an hour اور آج ہم stay یہیں پہ کریں گے تو ابھی ہمارے ساتھ ایک tragedy ہو گیا ہے ہم نے بک کر رکھا تھا دہرہ دون میں ہوتل اور جس ٹائم پہ وہاں پہنچیں تو وہ completely locked تھا پراپرٹی گوائے بھی وہ میں کسٹمر کے رو پہ وہ کمپلین کیا وہ تو الگ بات ہے کہ وہ ہمیں رفنٹ دے دیں گے بات سٹل ابھی کے لئے پروبلمائٹک ہو گیا تو ابھی ہم نے وہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جہاں کل stay کرنے والے ہیں ہم وہیں جا رہے ہیں ڈائریکلی مسوری میں مسوری کو اس حساب سے اس پر ٹریول کرنا ہے جیسے پہلے نہیں کیا ہے مطلب وہ جگہ ہیں off beat places کیونکہ جو main spots ہیں وہ بہت زیادہ crowded ہوتی ہے مطلب نہیں ہے بھیڑ میں دھکے گھانے کا کچھ جو بالکل ہی اچھی جگہ ہے اور ہم پہلے نہیں گئے وہ سب ہم cover کریں گے تو ابھی سب سے پہلے start کریں گے from the very first spot جس کا نام بھی شاید آپ نے نہ سنا ہو سینجی ویلیج یہ کیمٹی فال سے بھی 78 کلومیٹر آگے ہے اس جگہ کے سپیشیالیٹی میں آپ کو وہاں پہنچ کے بتاتا ہوں اب یہاں سے نکل رہے ہیں we were staying at the کیمٹی فال resort اور all ready سالے لوگ پہنچانے کے لئے چلو بٹم جاکا رہی تھوڑا سا نیچر میں نیچر میں جا رہے ہیں you know poor people hungry people تو سب سے پہلے ہم پہنچتے ہیں سینجی ویلیج میں جسے کون ویلیج آف انڈیا بھی بلائے جاتا ہے اس جگہ کی یونکنیس یہاں کے ہر ایک گھر میں ساف دکھائی دیتی 36 گھروں کا یہ چھوٹا سا گاؤ کلچرلی بہت رچ ہے اور یہاں کے لوگ بہت ہی welcoming ہیں ایک بار اس جگہ کو اسمان کی اچھائیوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں کون ویلیج ان بیکری ہے یہاں گھڑوالی لوکل فوڈ ملتا ہے یعنی تھالی and food with a view ویلیج لائف ٹا ہی پسند ہو بات اس چیز کے لئے آپ یہاں پہ آ سکتے ہو تو فائنل ڈپارٹ فروم دس ویلیج کافی اچھا لگا بہت ہی پیسپل جگہ ہے جیسے نا مسوری ایز ایل سٹیشن بہت ہی جا دا کروڈڈ ہے تو اس کو اگر آپ کو بیٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ آئے ہیں سین جی ویلیج کے بعد ہم آ چکے ہیں اپنے سٹے پہ جو ایکچیل ہم نے بک کر رکھا ہے اس پروپٹی کا نام ہے سٹریم سائٹ اور نام ایسا کیوں ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو اس بھائی سے پھوچھا تھا تو وہ بول رہے تھا کہ پانی تھنڈا نہیں ہے نورمل ہے دن میں اس کا چہرہ دیکھو یہ جگہ ہے نا بھائی چن چن کر کے میں لے کے آتا ہوں کیسا ہے بھائی جگہ یہ آگے شاید شاید تھوڑا زیادہ گہرہ ہے کسی کو جاتے بھی نہیں دیکھا ہے یہ دیکھو پانی ایکسیسیف تھنڈا ہے اور وہاں پہ بیر کی بارٹلیں تھنڈی ہو رہی ہیں مطلب اگر ایسا کوئی لوکیشن ہے نا تو کیمٹی فال وگرہ جانے کی ضرورتی نہیں ٹائم is already 4.30 اور اب ٹائم آ چکا ہے مال روڈ جانے کا نئی نئی چیزیں کھانے کا اس سائیڈ آیا مال روڈ میں پارکنگ دینا ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی چلان کاٹ رہا ہو تین سو روپے کی پارکنگ ہے تو یہ سب سے فرسٹ سٹاپ ہم نے لیا ہے لولی اوملیٹ پہ کوئی ایسا اورگنیزیشن نہیں ہے جس نے ریٹ نہیں کر رکھا ہے And with this we return back to our hostel so ھی guys good morning and this is day 2 day 2 کیا ہمرا last day بھی ہے weekend کا آج صبح موسم تھوڑی سی ہم پہ مہرواان ہوتی ہوئی دکھری ہے تھوڑی-ھوڑی باریش ہوئی تھی ابھی رک گئی ہے باریش نہیں چاہیے مجھے باسی ہے بادل چاہیے تو گاڑی پاک کر دیا ہے اور اب نگل رہے ہیں ہم جورج ایوریس کے لیے تو جیسے ہی ہم نے یہ چھوٹی سی دو کلومیٹر کے ٹریک سٹارٹ کی ویسے ہی ہم نے دیکھا کہ کچھ گاڑیاں اوپر تک جا رہی ہیں ٹائم کی قلت کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی یہ رائٹ ڈیسیزن لگا کہ ہم گاڑی سے جائیں اور ہم نے پھر پانچ سو روپے دیئے اور چل پڑے یہ روٹ بلکل ہی نیچر وارک کی طرح ہے بلکل گرین فریش ایر آپ انجھوئے کرتے ہوئے اوپر پہنچ سکتے ہو تو ہم پہنچ چکے ہیں ایڈ جورج ایوریسٹ پیک مطلب یہ میڈ پوائنٹ ہے اور اگزیکٹلی اگر پیک کی بات کروں تو یہ اوپر ہے اس جگہ سے ویو دیکھو یار یہاں پہ ہیلی پیڈ ہے اوپر بیسکلی دون ویلے یہاں سے ایک طریقے سے ویزولائز کراتے ہیں ہیلکوپٹری کے طرح تو ایسے میں نے پوچھ لیا ہے ڈرون فلای کرنا یہاں پہ لاؤڈ نہیں ہے جورج ایوریسٹ کا ہاؤس ہے جو کی بہت برے حالات میں تھا کس تاہیم پہلے اس کو دوبارہ سے رنوویٹ کیا گیا ہے بات ہوئی تھی پانچ بچ کے چوبیس منٹ میں آنا ہے ٹھیک ہے اور اس انسان کی وجہ سے نہیں ڈی ایسے انسان کی نہیں رات میں کچھ انفورسین سرکمٹانسیس کی چکر میں ہم تھوڑا لیٹ ہوگے زیادہ نہیں صرف چار گھنٹے لیٹ موسم نے اس خوبصورت سے جگہ کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا اور ٹو بی ٹرو یہ ہمارے ٹرپ کا سب سے بیسٹ پارٹ بن گیا یہ ہے جو ہم اب بھی کھانے والے ہیں اس بڑیا موسم کے ساتھ موسم نے کہا چھے ہیں بات چکس بیارہ جگہ ہے لیکن یہ 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 تکوئی ہیل رہی ہے ہوا سے یار کیا بات کموسم ہوگیا ہے بات نہیں چلا جائے تو ہلکی ہلکی بارش اور یہ بڑیا مصب کو انجوائی کرتے ہوئے ہم نکل پڑے اپنے نیکس دیسٹینیشن کے لیے جو کی ہے کلاوڈ سینٹ کلاوڈ سینٹ کا رستہ بہت اچھا نہیں بنا ہوا ہے بٹ اتنا پروبلمیٹک بھی نہیں ہے کہیں کہیں پہ تھوڑے سے نیرو روڈز ملیں گے باقی جگہ آپ خود سے دیکھو اور ڈیسائیڈ کرو یہ ورث ہے یا نہیں تو یہ ایک جگہ ہے مطلب ایک طرح سے جنکشن ہے اسی کو ہاتھی پاؤ بولتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی تیو سی گرین کیفے بڑا 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 لگا رکھا ہے کہ عواردت بیسٹ پیزا ہے اور اس لڑکی کو پیزا بہت زیادہ پسند ہے تو چلو ٹرائی کیا جائے اس پیزا کے بارے میں آرشی کا یہ کہنا ہے کہ کہ اس کا حملہ بڑا کیا ہے کہ شکریہ کو پڑا ہے۔ پیزا کے ساتھ سے میرا ساتھ سے مویتا ہے، وہ بہت نہیں ہے یہ بہت نہیں ہے ہم دے کے ساتھ سے اس پر بھی گئے بہت نہیں ہے کہ کسی بھی چیزیں کیا جس کیا ہے تو موڈ بڑیا ہو گیا بہت نہیں ہے اب ہم ایک جگہ ہے لنبی مینز ہم میرے چاہتا ہے Celat was اللہ اور ایک بلے سے ایکسی کے لئے پیزا تھا ایک بہت نہیں ہے جس کیا ہے مائنس 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 جو یوز ہوتا ہے مطلب پہلے جمانے میں جب یہ 1990 کی بات ہے شریف ہی زیادہ سال پرانا بھی نہیں ہے تو یہاں پہ لائنسٹون کی مائننگ ہوتی تھے یہاں پہ آراؤنڈ ورکرز کا گھر میں کہوں تو کم سے کم نانا کر کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ 50 thousand ورکرز تھے جو یہاں پہ مائننگ کرتے تھے تو ہوا کیا تھا جب یہ ورکر لائنسٹون کی مائننگ کرتے تھے تو ان کے ساتھ کیکہ پہلے 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 بعد مائننگ کے ٹائم میں کی دیکھو گھر میں لیا تھا تو جیسی وہ مائننگ کر رہے تھے روز ڈیلی 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 یہ مائننگ کرتے تھے تو ہوا کیا ان سب کو ایک کی ساتھ لنگ انسر ہو گیا لنگ ڈیس آرڈر کہہ سکتے ہیں جس کو تو وہ ہوا اس کے چکر میں بہت سارے ورکرس نے خون کی جیسے اُلٹی ہوتی ہے وہ سب انہوں نے کیا اور بدینہ منت کے اندر سارے کے سارے ورکر جو 50,000 ورکرس تھے سارے کے سارے مر گئے یہ تو مطلب وہ بھی انافیشیل ڈیٹا ہے ایکسیٹلی تو پتہ نہیں ہے پلس اسی کے ساتھ کیا ہوا جیسی مرے ہیں اس کے بااد جہاں پہ پیرا نومل ایکٹیوٹیز جو ہے دیکھے گی مائننگ بند کر دیا گیا اس کے تران باد تران باد مائننگ بند ہوا اور اس کے بااد یہاں پہ آس پاس بولا جاتا ہے ایکسیڈنٹ اس ایریا میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ نیر ایک تو یہاں پہ ہیلیکاپٹر بھی کریش ہوا تھا آج کے ٹائم بھی یہ جگہ ایک ٹوریسٹ سپورٹ بن چکا ہے اور یہ سب کچھ بس ایک کہانیوں کی طرح دفان ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ دو دن کا ویکنڈ ٹرک ختم ہوتا ہے ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو کیسا لگا ملتے ہیں نیکسٹ ویک سیم ٹائم ایک نئی کہانی کے ساتھ ٹل دین ٹیک کیئر اور بابائے